دور حاضر میں ماں جا کر کے اپنے بیٹے کی بہو کو تلاش کرتی ہے اور اس کو منتخب کر کے لاتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ بٹائے میرا ساتھ دے میرے گھر کو بنانے والی ہو سمارنے والی ہو میرے گھر کو جنت بنانے والی ہو میرے گھر میں خوشبو پھیلائے محبت کی میرے گھر میں اتفاق اور اتحاد پیدا رہے باقی رہے اس کے لیے وہ بہو کو اچھا سے اچھا تلاش کر کے لاتی ہے کہ اچھی سے اچھی بہو میرے گھر میں آ جائے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اس لیے بہو کو چاہیے کہ وہ آ کر کے ساتھ سسر کو اپنے باباپ سمجھے اور نندوں کو اپنی بہنیں سمجھے اور جٹھانیوں کے ساتھ میں بھی اچھے سے رہے ان کو بڑی بہن سمجھے اور دیرانیوں کو اپنی چھوٹی بہن سمجھے اس طرح سے اگر وہ رہے گی اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہے گی خدمت گزار رہے گی تو یہ گھر اچھا بن جائے گا اور مثالی گھر بن جائے گا اور وہاں پر رہنے والوں کو جنت کا مزہ آئے گا لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بہو آ کر کے دھر میں جھگڑے پیدا کر دیتی ہے ساتھ سسر کی بھی نافربانی کرتی ہے نندوں سے بھی لڑائی جھگڑے کرتی ہے جٹھانی درانی سے بھی لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور ان کی چولیاں اپنے ماں کے والوں سے کرتی ہے اس کی وجہ سے بڑے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم کو بچنا چاہیے ہماری ماں و بہنوں کو اور ہماری بچیوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اسی طرح سے ساتھ سسر کو بھی چاہیے کہ وہ ان بہوہ کو اپنی بیٹی سمجھیں اور ان کے ساتھ میں بیٹیوں جیسا سلوک کریں اور اسی طرح سے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ نندیں اپنی بہن سمجھیں اور دیرانی جٹھانی بھی اپنی بہن سمجھیں تو یہ بہو جو ہے گھر کے لیے بہت فائدہ بل ہو سکتی ہے ہمارے گھر کے جھگڑے اس سے ختم ہو سکتے ہیں اس کے لیے اس بات کی کوشش ہو کہ ہم سب منجل کر کے رہیں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہیں اور گھر کے اندر ایک پریوار بن کر کے رہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے جذبات کو اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر اس طرح سے بہوے رہیں اور اپنے ساتھ سر کی خدمت کریں ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین